لوگ رشتوں میں حدے پار کرتے ہیں میرا ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے میں نے سر حدے پار کرتی تانا جی کے بعد سال دوہجار بیس کی سب سے بڑے فلم کیسے بنے گی باگی تھری باگی تھری پانچ دنوں میں ہی کیسے کما لے گی دو سو کرون روپے چار سو بم بلاسٹ لائف سین کی کیا خاص باتیں ہیں باگی تھری اجے دیوگن کی تانا جی کے بعد سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہو سکتی ہے فلم باگی تھری میں ٹائگر صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اس بار صدح کا پور ہوں گی باگی تھری فلم میں سب سے زیادہ اپنے ایکشن سینز کو لے کر چرچہ میں ٹائگر نے چار سو بم بلاسٹ کے بیچ لائف ایکشن سین کیے ہیں کئی بار گھائل بھی ہوئے باگی تھری کی شوٹنگ انڈیا مورکھوں مصر شربیا ترکی جیسے پانچ الالک دیشوں میں ہوئی ہے فلم کے درشتوں کو ایک دم اصلی دکھانے کے لیے سو کلو ایکسپلوجر کا استعمال بھی کیا گیا ہے بھلے ہی یہ فلم ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی لوگ پریتا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ایڈوانس بوکنگ کے لیے لوگ باکس آفیس کی کھڑکیوں پر ٹوٹ پڑے ہیں بڑیا ایڈوانس بوکنگ کو دیکھتے ہوئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ باگی تھری اپنے پہلے دن ہی چالیس سے پچاس کرون کا بیجنس کرے گی باگی ٹو نے پہلے دن پچیس کرون کی بمپر کمائی کی تھی لیکن اس فلم کو اس در گوڈ فرائیڈے کی چھٹی کا بھی فائدہ ملا تھا اس سال بولی بوڈ میں ایڈوانس بوکنگ میں فلمیں کچھ خاص نہیں کر سکی ہے یہاں تک کی باکس آفیس پر دھوم مچانے والی ایجے دیوگن کی تانہ جی بھی ایڈوانس بوکنگ میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائی تھی باگی تھری کے ایڈوانس بوکنگ دس کروڑ تک پہنچ گئی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کی کیا ٹائگر کی باگی تھری کو ویسا ہی ریسپونس ملے گا جیسا باگی ٹو کو ملا تھا اگر فلم کو باگی ٹو کی طرح اوپننگ نہیں ملتی ہے یہ فلم اپنے پہلے دن پندرہ کارون روپے تک کی ہی کمائی کر پائے گی اور آنے والے ہبتوں میں پچاس کارون روپے سے زیادہ کا کلیکشن پتایا جا رہا ہے لیکن اگر فلم پہلے ہی دن چالیش کروڑ کے اوپننگ دیتی ہے تو آنے والے ہبتے میں یہ فلم سو کروڑ سے زیادہ کا بیجنس کر جائے گی کیونکہ فلم کے ٹیلر کے ساتھ ساتھ فلم کے گانے بھی سوسل میڈیا پر ہٹ ہو گئے ہیں چاہے وہ ڈو یو لمی ہو یا بھنکرس ہو سبھی نے تہلکہ مچایا ہے لیکن کرونا وائرس فیلنے کی وجہ سے آسنکہ جتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کے کلیکشن پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے کیا باگی ٹھری، وار، ٹھکساف ہندوستان، ہائپینیر، بھارت، باہوالی، ریم رتندھن پائو، شلطان جیسی فلموں کو پیچھے چھوڑ پائے گی کیونکہ یہ ساری فلموں نے پہلے دن ہی چالیس کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا ہے اور ان ساری فلموں نے باکس آفیس پر تین سو کروڑ سے زیادہ کا بیجنس کیا یہ تو وقت بتائے گا لیکن فلمیں گلیاروں کی بات مانیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ باگی ٹھری باکس آفیس پر ساڑھے پانسو کروڑ تک کا بیجنس آسانی سے کر لے گی لیکن ٹائگر سراب کو کرونا وائرس سے بچنا ہوگا تب ہی یہ شمب ہوگا